ہمسایہ ممالک پاکستان اور افغانستان کے مابین سرحدی تنازے اور زمین کی ملکیت پر شروع ہونے والا جھگڑا شدت اختیار کر گیا ہے جس کے نتیجے میں فائرنگ سے ایک پاکستانی فوجی شہید بھی ہو گیا لیکن مسئلہ جن کا تون لٹکا ہوا ہے یہ جڑب پاکستان میں زلہ قرم اور افغانستان کے صوبہ پکتیا میں دھنڈی پھٹان کے درمیان سرحد پر ہوئی یہ واقعہ تب پیش آیا جب دونوں جانب سے بھاری اسلحے سے ایک دوسرے پر حملے شروع کر دیئے گئے زلہ قرم سے مقامی لوگوں نے بتایا کہ بنادی طور پر یہ تنازیہ زمین کی ملکیت کا ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے زلہ قرم کی رہائشوں کی سرحد پر زمین ہے جس پر افغانستان کی جانب سے حکام بھاری مشینری کے ذیہے تعمیراتی کام شروع کرنا چاہتے تھے لیکن جب پاکستانی سائٹ سے احتراز ہوا تو فائرنگ شروع کر دی گئی جس کی زد میں آ کر ایک فوجی شہید اور ساتھ زخمی ہو گئے ایک سرکاری اہلکار نے بتایا کہ بنیادی طور پر یہ زمین کی ملکیت کا تنازیہ ہے ان کے مطابق یہ زمینیں پاکستان میں مقیم قبائل کی ہیں جن کے پاس کاغذات بھی ہیں لیکن پاکستان کی جانب سے سرحد پر بار لگاتے وقت یہ زمین بار کی دوسری جانب یعنی افغانستان کی طرف رہ گئی ان کے مطابق مقامی لوگوں نے تب ہی اس مسئلے کی نشاندہی کی تھی لیکن ان سے کہا گیا تھا کہ اس سے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا تاہم چند روز پہلے افغانستان میں طالبان حکومت کے اہلکار بھاری مشینڈی سمیت علاقے میں پہنچے اور یہاں تعمیرات شروع کرنے لگے سرکاری اہلکار کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جانب سے انہیں کہا گیا کہ اس زمین پر تعمیرات نہیں کی جا سکیں کیونکہ یہ زمین ان کی ہے لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی مقامی لوگوں نے بتایا کہ جب افغان اہددار بزد رہے تو پاکستان سے چند مقامی لوگوں نے فائرنگ کی جس کے بعد کشدگی بڑھ گئی ان کے مطابق مقامی لوگوں نے معاملہ سلجانے کی کوشش کی جس کے بعد فائرنگ روک دی گئی مقامی افراد نے بتایا کہ اس کے بعد سرحد پر بورکی کے علاقے میں افغان اہدداروں کی جانب سے ایسی ہی کوشش کی گئی اور انہیں وہاں پر بھی روکا گیا جس کے بعد دونوں جانب سے فائرنگ ہوئی دونوں جانب سے قبائل کا یہ تنازیہ سلجانے کے لیے دونوں ممالک کے اہلکاروں نے کوششیں کی اور یہ توقع پیدا ہو گئی تھی کہ مسئلے کا پرامن حل نکالا جا سکے گا لیکن اگلے روز افغانستان کی جانب سے بورکی کے مقام پر تعمیرات کے لیے بھاری مشینری پہنچائی گئی جنہیں روکا گیا تو شدید فائرنگ اور گولہ باری ہوئی اطلاعات کے مطابق افغانستان میں طالبان حکومت کے اہلکار بھی فائرنگ کرنے والوں میں شامل تھے جنہوں نے بھاری اسلحہ بھی استعمال کیا اس کے بعد دونوں جانب سے سیکیورٹی فورسز کے درمیان شدید فائرنگ اور گولہ باری کا تبادلہ ہوا مقامی لوگوں کے مطابق افغان طالبان اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے انہوں نے بتایا کہ افغان فورسز کی چوکیوں کو بھی نقصان پہنچا اس علاقے سے تعلق رکھنے والے رکنے قومی اسمبلی اور وفاقی وزیر ساجد حسین توری نے ایک بیان میں افغان فورسز کے حملوں کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی فورسز اپنی سرزمین کی محافظ ہیں انہوں نے کہا کہ جارہیت اور جنگ کسی مسئلے کا حال نہیں ہے اور پاکستان ہمیشہ افغانستان اور دیگر پڑوسی ممالک کے ساتھ تمام مسائل باتچیت کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے سرکاری ذراعی نے بتایا کہ دونوں ممالک کے سیکیورٹی حلکار اور انتظامیہ سمیت قبائلی افراد کے درمیان باتچیت جاری ہے اور امید کی جارہی ہے کہ کسی نتیجے پر پہنچا جائے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا